اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اس دعا کے ساتھ میں آپ کو ممہ کی دنیا میں ویلکم کرتی ہوں آج جو ریمیٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے چکندر کا پورڈر چکندر کا پورڈر ہم کس طرح گھر میں بنا سکتے ہیں چکندر کے فائدے سب جانتے ہیں یہ ہماری سہت کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو روز نہیں کھا سکتے اس لئے اگر ہم اس کا پورڈر بنا کر گھر میں رکھ لیں تو ہم آسانی سے مختلف طریقوں سے کھا سکتے ہیں اور بہت سی ریسیپی میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم گھر پر چکندر کا پورڈر کس طرح تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار چکندر لیے اس کو اچھی طرح واش کر لیا اس کے بعد ہم اس کا چھلکہ اتاریں گے نائف کی مدر سے اتار لیں یا کٹر کی مدر سے ہمیں اس کا چھلکہ اتارنا ہے اس کے بعد ہم اس کا قدوکش کریں گے اگر ہم گھر میں اس طرح پورڈر بنا کے رکھ لیں تو ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے تمام چکندر کا قدوکش کر لیا اب ہم اسے ڈرائی کریں گے یہ تقریباً پانس سے ساٹھ دن تک ہم اسے دھوپ میں رکھیں گے اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈھک دیں تاکہ مٹی مکھی وغیرہ نہ لگے اس میں اکثر بچے بھی چکندر کھانا پسند نہیں کرتے اس لئے پورڈر ہم بچوں کو کسی بھی ریسیپی میں ڈال کر کھلا سکتے ہیں یہ تقریباً سات دن میں چکندر بلکل سوپ گیا کچھ ڈرائی ہو گیا دیکھیں اب ہم اسے مکسر میں ڈال کر باریک پیس لیں پورڈر کی شکل میں یہ دیکھیں کتنا فائن پیس لیا میں نے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس پورڈر کو ہم بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں بغیر مہنت کیے